اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بیسویں صدی کے ابتدائی دس برس بریسگیر کے مسلمانوں کے لئے مجموعی طور پر پرشکون رہے اور ان کا نکتہ نظر یہی رہا کہ بریسگیر کے ازادی اور ترقی کے نام پر کانگریز جو مطالبات کر رہی ہے ان سے صرف ہندو اکثریت کو فیدہ پہنچتا ہے اس کے بعد داخلیا اور خارجی واقعات کے کیسا سلاب آیا کہ مسلمانوں کے دل اور دماغ پر انگریز دشمن چھا گئے مسلمان اور ہندو انگریز کی مخالفت میں متحد ہو گئے کانگریز اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے حلیف بن گئے اتعاد و اشتراک کا یہ عمل انیس سو بائیس تک جاری رہا اس کا پھل مسا کے لخنو تھا انیس سو گیارہ تک مسلم لیگ کی قیادت اعتدال پسندوں کے ہاتھ میں رہی جو خاموشی سے مسلم مفادات کا تحفظ کرتے تھے لیکن ان کے تعداد کام ہوتی جا رہی تھی نوجوان تلیم جافتہ طبقہ جو تھا وہ انگریزوں سے مدد مانگنا قومی غیرت کے خلاف سمجھتا تھا ان میں مولانا محمد علی جوہر مولانا ابو القلام عزاد مولانا زفرلی خان شامل تھے یہ تینوں عدیب تھے اور اخبار نویز تھے اور بلا کے مقرر تھے تینوں کو مذہب سے گہری وبستگی تھی اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال نے قوم کو ایک نیا ولولا اور جوش پیدا کیا مولانا محمد علی جوہر نے جنوری 1911 میں کلکتہ سے ایک انگریزی ہفتہ بار اخبار کامریٹ نکالا جو دارالحکومت کی تبدیلی کے ساتھ دلی آ گیا جہاں 23 فروری 1913 کو اردو روز نامہ احمدارد جاری ہوا مولانا زفرلی خان کا اخبار ذمہ دار لور سے 10 مئی 1911 سے جاری ہو گیا مولانا ابو القلام عزاد نے جون 1912 میں کلکتہ سے ہفتہ روزہ الحلال نکالا دو برس بعد آل حلال کی 26,000 کافیاں چھپا کرتی تھی اور جب آل حلال پر پبندی لگ گئی اور پریس ضبط ہو گیا تو 1915 میں مولانا نے البلاغ نکالا جو عزادی کا ترجمان اور انگریزوں کے خلاف تھا اسمان صحفت کے ان چمکتے دمکتے ستاروں کے جشلی تحریروں اور تقریروں نے مسلمانوں کے جذبات کا رخ برطانوی سامراج کے خلاف موڑ دیا مولانا محمد علی جوہر کنگریز زبان پر بے پناہ قدرہ تحاصل تھی اس لئے ان اخبار ان کا اخبار انگریزوں میں بھی بہت مقبول تھا انہوں نے عوام کے ذہنی تربیت کی مولانا زفر علی خان نے مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار کیا وہ اول درجہ کے ترجمہ نگار اور نفیس شاعر تھے مولانا ابو القلام عزاد کے مضامین عدبیت اور دینی حرارت کی وجہ سے خاص طور پر مقبول تھے علامہ محمد علی سے زبانے میں اپنی شعورت کے کمال کو پہنچے ان کی نظمِ الحلالِ عید شکوہ جوابِ شکوہ فاطمہ بن تبداللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی دنیا کے مسائل اور تکالیف کی اکاسی کرتی ہیں اسی دور میں برے سگیر میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے یہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو بڑکانے اور ہندووں کی طرف سے مسلمانوں کے اندازے فکر میں تبدیلی کا سباب بنے ان میں سب سے جو پہلی ریزن تھی وہ انالمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال تھی یعنی تقسیم بنگال کی تنسیق تھی وزیر ہندو نے تقسیم بنگال کو ایک تیشدہ حقیقت قرار دیا تھا لیکن دسمبر انیس سو گیارہ میں لارڈ مارلی کی تیشدہ حقیقت کو تقسیم بنگال کی تنسیق نے الٹ کر رکھ دیا ہندووں کو تقسیم بنگال کی تنسیق پر اس قدر خوشی حاصل ہوئی کہ انہوں نے شہروں اور دیاتوں میں چراغان کیا کھلے مدانوں میں ہزاروں من اندھن جلایا اور روشنی کر کے فتح کا جشن منایا مسلمانوں کا اپنی بے حسیتی کا نظارہ ہو گیا اب مسلمانوں کے پاس اس بات کی سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے انگریزوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اور صرف اپنی قوات بازو پر بروسہ کریں دوسری ریزنز سانیہ کانپور تھا مسجد کانپور کا واقعہ انگریزی ذہنیت کی بہترین مثال ہے کانپور کے مچھلی بزار میں ایک مسجد ایک سڑک کنارے واقع تھی شہر کی میسپیلٹی سڑک کو چوڑا کرنے اور سیدھا کرنا چاہتی تھی رستے میں ایک مندر بھی موجود تھا سامنے مسجد پڑتی تھی صورتحال ایسی تھی کہ اگر سڑک سی دیو تو اس کے رستے میں مندر آتا تھا اور اگر سڑک کو ذرا موڑ دیا جائے تو مسجد کا وزو خانہ متاثر ہوتا تھا ہندو نے اپنے اثر رسوق سے مندر کو تو بچا لیا مگر مسلمانوں کی کسی نے نہ سنے کانپور کے مجسٹریٹ ٹائلر نے جوتوں سمیت مسجد کا مہنہ کرنے کے بعد فیصلہ دیا اگر وزو خانہ مسجد کا حیثہ نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا موقع تھا کہ جب نمازی زیادہ ہوں تو یہاں بھی نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ مسجد کا حیثہ ہے صبحی گورنر نے بھی آ کر مسجد دیکھیں مگر ٹائلر کے فیصلے سے اتفاق دیا مسلمان چیختے چلاتے رہے مگر دو جولائی کو حکومت کے کریندوں نے چاند ہزار اتجاج کرنے والے مسلمانوں کی موجودگی میں مسجد کا حضو خانہ گرا دیا اس سے مسلمانوں کے دلوں میں آگ بڑک اٹھی ایک مہنہ گزر کے لیکن کسی نے پروانہ کی تین اگست کو عیدگاہ میں مسلمانوں کے ایک جلسہ ہوا وہاں سے تقریباً بیس ہزار مشتل مسلمان کالے جنڈے اٹھائے مسجد پہنچے اور پڑی ہوئی انٹوں کو دوبارہ علامت کے طور پر ایک دوسرے کے اوپر رکھنا شروع کر دیا پولیس نے مسلمانوں پر پندرہ منٹ تک گولیاں برسائیں جس سے سولہ مسلمان شہید ہوئے اور تیس زخمی ہوئے لیکن اصل تدادے سے زیادہ تھی اس کے علاوہ پولیس نے بہت سے مسلمانوں کو گرفتار بھی کر لیا جلتی پر تیل ڈالنے کے لئے صبحی گورنر کان پر آیا ہے اس نے پولیس کی بادری کی طریف کی اور سپائیوں کو کار گزاری کی سنتیں بھی دی مسلمانوں نے اس سے یہ تاثر لیا کہ حکومت نہ صرف ان کے ساتھ نائنصافی کا برطاو کرتی ہے بلکہ ان کو زلیل بھی کرنا چاہتی ہے اس صورتحال سے مسلمانوں کے گامہ غصے میں اضافہ ہوا ملک کے ایک سرے سے دوسری سرے تاقاق لگ گئی ملدموں کی صفائی کے لئے ملک کے درجنوں مسلمان وکیلوں نے اپنی خدمات پیش کر دیں علامہ محمد اقبال بھی ان میں شامل تھے ستمبر کے مہنے میں مسلم لیگ نے مولانا محمد علی جوہر اور وزیر حسن پر مجتمل ایک وفد لندن پہ جا لیکن وزیر ہند نے ان سے ملکات کرنے سے انکار کر دیا برطانیہ کے اخبارات نے مسلمانوں کے دینی جوش کو غلط رنگ میں پیش کر کے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا علی امام اس وقت گورنل جرنل کے انتظام کانسل کے ایک رکان تھے ان کی کوشش سے اکتوبر انیس ست تیرہ میں گورنل جرنل لارڈ ہرڈنگ ان کے ساتھ کان پور آیا مسلمانوں سے بات چیت کے بعد اس نے مسجد کے گرائے ویسے دوبارہ بنوانے قبل باست کیا قیدیوں کو رہا کر دیا اور امدادی فانڈ میں بھی اپنی جیب سے چندہ دیا اسی طرح وقتی طور پر تو یہ معاملہ ختم ہو گیا مگر اس کی تلخی مدتوں مسلمانوں سے مسلمانوں کے ذہن سے دور نہ ہوئی اسی طرح مسلم یونیورسٹی علیگرڑ کی تاریخ جو تھی کان پور کی مسجد کا جگڑا بھی ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ مسلمانوں پر حکومت کے قور قضب نازل ہوا جو مسلم یونیورسٹی کی طریق کی نقامی تھا مسلم یونیورسٹی کا قیام سرسید احمد خان کی ایک بڑی خواہش تھی ان کے زندگی میں یونیورسٹی کا منصوبہ بنا تھا جو پورا نہ ہو سکا مسلم ایڈوکیشنل کانفرنس نے سلانہ جلاس اٹھارہ سو اٹھانوے میں یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں قرارداد منظور کی تھی انیس سو تین میں آگا خان نے قوم کی توجہ یونیورسٹی کے قیام کی طرف دلائی لیکن اس کا کوئی فیدہ نہ ہوا آگا خان نے انیس سو دس میں کہا کہ انگلیستان کا بادشاہ اگلے برس بریسگیر کا دورہ کرنے والا ہے یونیورسٹی کا چارٹر اس کے ہاتھ سے وصول کیا جائے اس پر جنوری انیس سو گیارہ میں مرکزی فانڈیشن کمیٹی بنی اور چندے کی وصولی شروع ہوگی سب سے پہلے آگا خان نے ایک لاکھ روپے چندہ دیا جب حکومہ سے رابطہ کیا گیا تو جواب ملا کہ علی گاڑ کالیج کو یونیورسٹی بنوانے کے لیے تیس لاکھ روپےہ یونیورسٹی فانڈ میں جمع کیا جائے پھر اس تجویز پر غور ہو گیا یہ رقم جلدی جمع ہو گی اگسٹ انیس سو گیارہ میں مجوزہ یونیورسٹی کا خواقش آیا ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ یونیورسٹی کا نام مسلم یونیورسٹی علی گاڑ ہوگا اس کو بریسگیر کے تمام مسلم سکولوں اور کالیوں کا علاقہ کرنے کا اختیار ہوگا اس کا نظم نسک مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا اس کا چانسلر برطانیہ کا بارشہ ہوگا اگر مسلمانوں کی بات مان لی جاتی تو بریسگیر کے مسلمان تلیم کے معاملے میں خود مختار ہو جاتے یہ بات حکومت کے مقاصد کے خلاف تھی حکومت نے کہا کہ اگر مسلمان کالیج کو یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ایسی ہے صرف مقامی ہوگی الحق کا اختیار نہ ہوگا بیشتر انتظامی اختیارات حکومت کے پاس ہوں گے اور اس کا چانسلر گورنل جرنل ہوگا حکومت کی شرائط کا اعلان ہونا تھا کہ مسلم انڈیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گی مسلمان راہ نماؤں نے بہت باگ دوڑ کی مگر حکومت کی ہٹ درمی کے آگے بے بس تھے انہوں نے گورنل جرنل کے پاس ایک وفاد لے جانے کا فیصلہ کیا لیکن اسی دوران جنگ عظیم اور اس کے لئے لفظ ہندو یونیورسٹی کے نام پر اتراز نہ کیا تقسیم بنگال کی تنسیق مسجد کانپور کے بارے میں حکومت کے رویے سے مسلمان پہلے ہی بگڑے بیٹھے تھے اس فیصلے سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ حکومت مسلمانوں کی کوئی بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہے بلا آخر 1921 میں علیگر کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ ملا اور صوبائی جو گورنر ریویس کا چانسلر بنا لیکن اس دوران برے سجیر کے داخلی علاق نے تو مسلمانوں کو پریشان کاری رکھا تھا لیکن اسلامی دنیا کے کچھ مسائل ایسے بھی تھے ایسے ہوئے جن کی وجہ سے جو مسلمانوں میں ایک پریشانی کے لہر دوڑی جس کی وجہ سے جس نے مسلمانوں کو بہت تڑپایا وہ اس وقت کی سپر پاور ہونے کے سبب برطانیہ عالم اسلام کا بات ترین جا وہ دشمن بنا ہوا تھا اس میں جو دو تین ایوانٹس ہیں جنگ ترابلس اور بلکان کی وار ہے جنگ ترابلس جو مجودہ لیبیا کا لیبیا ہے عثمانی سلطنت میں شامل افریقہ کا ایک صوبہ تھا اس کی عبادی عربوں پر مشتمل تھی انیس سو نو میں یورپ کے ملکوں نے اٹلی کو ترابلس پر قبضہ کرنے کا اشارہ کیا اس نے اٹھائی ستمبر انیس سو گیارہ کو ترکی کوالٹی میٹم دی کہ اگر وہ ترابلس کو ترکی کی برکتوں سے نوازنے کے لیے اس پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے ترکی اس کار خیر میں رکاوٹ نہ ڈالے جواب کا انتظار کیے بغیر اتالوی چونتیس ہزار فوجی ترابلس میں اٹار دی گئیں عثمانی ترکوں نے انگریزوں سے درخواست کی کہ وہ ان کو مصر کے راستے اپنی فوجیں ترابلس بھیجنے کی اجازت دے اگرچہ مصر قانونی لحاظ سے بھی ترکی کے ایک صبح تھا مگر اٹلی سے گاٹھ جوڑ کے سبب انگریزوں نے یہ اجازت نہ دی غازی انور بے اپنے چاندساتھیوں کو لے کر بچتے بچاتے ترابلس پانچا اور حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اتالوی فوج نے عرب عبادی پر بڑے ظلم کیے گھروں میں گھس کر عورتوں بڑوں اور بچوں کو ظلم السلام کا نشانہ بنایا نوجوانوں کو سنگین نے مار مار کے حلاق کر دیا کبھی لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے گولیوں کی بچھاڑ کر دی جاتی کبھی ایک ایک کر کے گولی مار دی جاتی جنگ ترابلس نے برسگیر کے مسلمانوں کو پریشان کر دیا گھر گھر ترابلس کے جو عرب عوام کی مظلومی اور اتالوی سپاہیوں کو ظلم السلام کا چرچہ تھا مسلمان اخباروں میں جنگ کی خبریں تفصیل سے چھپتی تھی ہیں مسلمانوں نے اٹلی کی مسنوات کا بائیکارٹ کرنا شروع کر دیا رومی ٹوپی استعمال کرتے تھے جو اٹلی سے بان کر آتی تھی مسلمانوں نے رومی ٹوپی کا استعمال جاوہ ترک کر دیا مسلمانوں نے ترابلس کے چندہ بھی جمع کیا علی گھر کے طلبہ نے گوشت کانہ بھی چھوڑ دیا اسی طرح جزیرہ نمہ بلکان کی اسیائی ریاستے مانٹنگرو نیگرو سربیہ بلگاریا اور یونان ترکی سلطنات کا ایک حصہ تھی ان کو داخلی ازادی حاصل تھی یورپی ملکوں کو اسیائی دنیا میں ترکوں کا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا اس لیے وہ ان کو بلکان سے بے دخل کرنے کی سازشیں کرتے رہتے تھے اکتوبر انیس سو بارہ میں ان ریاستوں نے ایک سوچی سمجھے سازش کے تیعت ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی برطانیہ یورپی ملکوں کے سازش میں شریک تھا ترک ترابلس کی جنگ میں الجوئے تھے اس کے باوجود انہوں نے دشمنہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ابتداء میں ترکوں کا پلڑا باری تھا بعد میں پانسہ پلٹا تو برطانیہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس جنگ کو سلیبی جنگوں کی ایک کڑی قرار دیا ترابلس کی جنگ نے مسلمانوں میں جو ایجانی حالت پیدا کی تھی جنگ بلکان نے اسے اور شدید بنا دیا علی گاڑ کالیج انگریہ دشمنی کا مرکز بن گیا طالب علموں نے اپنے کمروں کے پردے بیچ ڈالے ناشتہ کرنا چھوڑ دیا گوشت کے استعمال ترک کر دیا فاقے کی یہ بچا ہوا روپیہ ترکوں کی امدادی فانڈ میں دے دیا مولانا زفر علی خان یہ رقم لے کر خود ترکی گیا اور وہاں کے صدر آزم کو پیش کیا انگریزوں کو مسلمانوں کی یہ بات بلکل پسند نہ آئی سبائی گورنر علی گڑ گیا اور طالب علموں کو فاقہ کرنے سے بچنے کی تلقین کی حکومت نے پہلے تو مسلم اخباروں کو بند کر دیا اور بعد میں مسلم لیڈروں کی نقل و حرکت پر پبندی لگا دی مگر مسلمانوں کی جدو جہد جاری رہی مولانا محمد علی جوہر نے ڈاکٹر مکتار امن انساری کی قیادت میں ایک میڈیکل میشن زخمی ترک سپائیوں کے خبرگیری کے لئے ترکی بیجا اس میں آٹھ ڈاکٹر نصف درجان مرحم پٹی کرنے والے اور ایک درجان ایمولینس کھینچنے والے شامل تھے ان میں سے چھین علی گڑ کے طلبہ بھی تھے جنہوں نے اس خدمت کے لئے اپنی تلیم چھوڑ دی اس کے لئے انجمہ نے حلال ایم بر کے تحت دو لاکھ روپیہ چندہ بھی جمع ہوا یہ میشن چھین نومبر انیس سو بارہ کو روانہ ہوا اس نے چھین ماہ اپنے فریض بڑے خوش سلوبی سے بنائے نبائے ترک حکومت اور عوام دونوں نے ان کے کام کی تریف کی میڈیکل میشن اپنا سمان ترکی میں چھوڑایا انیس سو چودہ میں سلطان ترکی نے لاور کی بادشاہ مسجد کے لئے شکریہ کے طور پر دو کلین بھیجے اس کے بعد ترکی کی انجمہ نے لال احمر کے دو ڈاکٹروں نے بھی مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ہندوستان آئے جنگ بلکان کے دوران ترکوں نے اٹلی کے ساتھ ایک معیدہ کر کے ترابلے سے اپنی فوج واپس بلالی یہ ترکی کی کمزوری کی ایک واضح مثال تھی اس موقع پر نوا وقار الملک نے ترکی کی امیت میں مضامین لکھے ایک مضمون میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسئبہ ترکوں پر نازل ہو رہی ہے وہ ترکوں پر نہیں بلکہ اسلام پر ہے اگر ترکی قوت اس قابل نہ رہی کہ وہ مقدس مقامات کی حفاظت کر سکے تو مسلمانوں کو وہ دن دیکھنے کے لئے تیار رہنا چاہئے جب بلاد عرب و شام پر کسی نہ کسی یورپین قوم کا جھنڈا لے رہتا ہوگا ان کی یہ پیشین گوئی بلکل سچ نکلی اور پانچ برس بات تمام عرب ممالک بر برطانیہ اور فرانس کا قبضہ ہو گیا تقسیم بنگال کی تنسیق اسی طرح اپنی مردی کی یونیورسٹی کی تشکیل میں نقامیں مسجد دیکان پورکہ سانیہ اور برطانیہ کی ترک مخالح پلیس نے مسلمانوں کو حکمرانوں سے برگزشتہ کر دیا جس نے ان کے رویے پر اپنی نظر سانی کرنے پر مجبور کیا انہوں نے محسوس کیا کہ حکومت صرف ایجیٹیشنز اور تشدد سے متاثر ہوتی ہے ان کے ساتھ یا اس کے ساتھ دوستی اور رواداری کا طریقہ پرانا ہو چکا ہے تو اس چیز نے ہندو اور مسلم جو تعلقات ہیں ان کے فروغ میں اپنا جیورول پلے کیا انیس سدس کے بعد مسلمان اور ہندووں کے درمیان اچھے تعلقات کے فروغ کی ابتدا ہوئی مسلمانوں نے ہندو مخالف جذبات دل سے نکال دی اور ان کی طرف دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھایا اس میں جو پہلی چیز تھی وہ اتحاد کانفرنس تھی کانگریس حق کے جداغانہ انتخابات کی شدید مخالف تھی اس کی منظوری نے کانگریس کی سوچ میں تبدیلی پیدا کی کانگریس کے سلانہ جلاس دسمبر انیس سو دس کے خاتمے کے بعد صدر کانگریس کی دعوت پر یکم جنوری انیس سو گیارہ کو شہر الہاباد میں ساٹھ ہندو اور چالی چالیس مسلمان راہنماؤں کی ایک اتاد کانفرنس منقید ہوئی اس نے ہندو مسلم تلقات پر اثر ڈالنے والے تمام مسئلوں پر مذاکرات کیے اس میں جو داغانہ انتخابات کا مسئلہ بھی شامل تھا اس کانفرنس کا کوئی اچھا نتیجہ نہ نکلا لیکن اس کی گفت و شنید نے یہ باغذیر کر دی کہ کانگریس نے اس حقیقت کا حساس کرنا شروع کر دیا ہے کہ مسلم لیگ بریسگیر کی سیاست میں ایک اہم ایلیمنٹ ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اس اجلاس میں قیدہ سے محمد علی جنابی موجود تھے جو اس وقت مسلم لیگ سے الگ تلق رہتے تھے اور اس کے رویے پر افسوس کرتے رہتے تھے بلکہ انہوں نے کانگریس کے انیس سو دس والے اجلاس میں جدا گانہ انتخاب کے اصول کو مزید حصہ دینے کے خلاف قراردات پیش کی تھی کانگریس میں شریک مسلمان لیڈروں سے رابطے اور گفتگو سے ان کی اور مسلم لیگی لیڈروں کے درمیان اہندہ تاون کی بنیاد قیم ہوگی اور قید عظم کے ذہن میں کانگریس اور مسلم لیگ کا تصور ایک لازمی عملی جزو یہ تھا کہ سمجھوتا دو منظم جماعتوں کے درمیان ہوا اس لحاظ سے مسلم لیگ کا وجود قیم رکھنا بے ضروری اور مفید قرار دیا تھا اتحاد کانفرنس کے بعد کانگریس کے راہنماؤں نے مسلم لیگ کے جلسوں کے رونک بڑھانا شروع کر دی یہ لیڈر نیتی موت دل مزاج سمائی دار اور صلح پسند تھے جو مذہبی اختلاف سے بالتار ہو کر برسگیر کی افلاو ببود کے لیے کام کرنا چاہتے تھے ان راہنماؤں میں گپال کریشنہ گوکلے کا نام سریفریست ہے نیز دسمبر انیس سو ساتھ میں کانگریس سے انتعاب پسند ہنووں کو نکالا جا چکا تھا مسلمانوں کی داخلے اور خارجی پریشانیوں نے مسلم لیگ کے ذہن کو بھی متاثر کیا اس معلومے تیس مارچ انیس سو تیرہ کو لخناؤ میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس کی صدارت میاں محمد شفی نے کی ہندو لیڈروں کے ساتھ قیدز محمد علی جنابی اس میں شریک ہوئے اس اجلاس میں مسلم لیگ کے اگراز مقاصد میں تبدیلی کی گئی اور ان کو اس طرح مرتب کیا گیا ہندوستانیوں میں تاج برطانیہ کے لئے وفاداری کے جذبات کا افروغ مسلمانوں کے حقوق کا تفض اور مدرجہ بالمقاصد کو نقصان پنچائے بھی غیر بریسگیر میں ایک ایسی حکومت خود اختیار کا قیام جو بریسگیر کے حالات کے مناسب ہو مناسب حکومت خود اختیاری کا مطلب ایسی حکومت تھا جس میں مسلمانوں کو حکومت میں ان کا جائز حصہ ملے کانگریز برطانوی حکومت سے حکومت خود اختیاری کا مطالبہ کیا کرتی تھی جس سے انگریز بھی ڈرتے تھے اب مسلم لیگ نے بھی ویسا مطالبہ کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ سیاسو طور پر مسلم لیگ اور کانگریز ہم آنگے اس لئے دسمبر 1913 کے کانگریز کے سلانہ اجلاس کراچی میں ایک قرارداد کے ذریعے مسلم لیگ کے دستور میں ترمیم کے اقدام کا خیر مقدم کیا گیا اس کے بعد قیدعظہ محمد علی جناسہ نے مسلم لیگ میں شرکت کی قیدعظہ مسلم لیگ کی اہمیت اور افادیت سمجھ گئے مسلم لیگ کے اگراز و مقاسب تبدیلی سے ان کے مسلم لیگ میں شمولیت کا دروازہ کھل گیا کیونکہ مسلم لیگ کے دستور میں یہ تبدیلی بنیادی تبدیلی اس لیال سے بڑی اہم اور مدبرانہ تھی کہ اس میں ترقی کی غیر مدود گدہش مجود تھی صرف یہی نہیں کہ مسلم لیگ کے مطمئے نظر جو پوائنٹ آف بیو تھا کہ بلندی کانگریس کے برابر آگئی تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے بڑھ گئی تھی قیدعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت کی رسم لندن میں ادا ہوئی وہ اپریل انیس سو تیرے میں گپال کرشنا گوخلے کے ساتھ کانگریس لندن گئے ہوئے تھے مولانا محمد علی جوہر کی خیش پر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اس طرح مولانا محمد علی جوہر بزاہتے خود مولانا محمد علی جنہ کو مسلم لیگ میں لائے قیدعظم کی مسلم لیگ میں شرکت ایک طریق ساز واقعہ تھا قیدعظم اب کانگریس اور مسلم لیگ کے بایاک وقت میمبر بن گئے دونوں جماعتوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے تھے انہوں نے مسلم لیگ کو دسمبر انیس سو پندرہ میں اپنا جلسہ اجلاح سے کانگریس ساتھ بمبائی شہر میں ملی جولی طریقوں پر کرنے پر راضی کر لیا چنانچہ اکتیس دسمبر انیس سو پندرہ کو مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس طریق میں پہلی بار ایک ساتھ ہوئے یہ رسم انیس سو اکیس تک چلتی رہی مسلم لیگ کے اجلاس کے صدر بریسٹر مذر الحق تھے اور اسپنڈال کے آگے اتفاق میں برکتہ کا بینر بھی لگا ہوا تھا کانگریس کے اجلاس کے صدر ایس پی سے نہ تھے مسلم لیگ کے اجلاس میں کانگریس سے تاعت کے قرارداد قیدعظم حمد علی جنہ نے خود پیش کی انہوں نے دونوں جماعتوں کو کمیٹیاں اس گرد سے مقرر کرائیں کہ وہ بہم کے بہم میں مشورے اور باتچیت کے ذریعے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان سمجھوتے کا رستہ نکالے مسلم لیگ نے کانگریس باتچیت کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس کے ایک رکن قیدعظم حمد علی جنہ بھی تھے اس دوران اکتوبر انیس سولہ میں قیدعظم مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انیس ہندو اور مسلمان منتخب عراقین ارکان کے تعاون سے ایک سکیم جو انیس ارکان کی سکیم کہلاتی ہے حکومت کو پیش کی اس میں ملک میں آئندہ سیاسی آلات کا خاکہ تجویز کیا گیا تھا اس سکیم کے ساتھ ہی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان سیاسی مفامت کی ضرورت کا حساس مزید بڑھ گیا دونوں جماعتوں کی کمیٹیوں نے سرندر نات بینر جی کے صدارت میں نومبر انیس سولہ میں کلکتہ مبا میں مشورے سے ایک سکیم تیار کی جس کو اٹھائی اور اکتی دسمبر انیس سولہ کو مسلم لیگ اور کانگریس کے سلانہ اجلاسوں نے الگ الگ منظور کیا مسلم لیگ کے اجلاس کے صدر قیدعظم محمد علی جناہ تھے جبکہ کانگریس کے اجلاس کے صدر امبیقہ چرن موجمہ دار تھے یہ سکیم مساق لکھنو کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس کو متفقہ مطالبات کے شکل میں حکومت کو پیش کیا گیا جس سے اس کی نمائندگی کے بارے میں شرائط کو انیس س انی کی صلاحات میں شامل کر لیا گیا تو ڈیئر سٹوڈنٹس مساق لکھنو کا یہی بیک گرانڈ اور ریزن تھی جس کے وجہ سے مسلمان اور ہندو ایک اسٹوریکل ایگریمنٹ مساق لکھنو پر پہنچے انشاءاللہ نیکسٹ لکچر جو ہوگا اس میں مساق لکھنو کے پوائنٹس اور اس کے ایفیکٹس اور اس کے ریزالٹ جو ہوں گے ڈسکس کریں گے آج کے اس لکچر کے حوالے سے کوئی آپ کی اپینین ہو کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کریں بہت شکریہ تینکیو سو مچ